آدھا اب نمستے سب کو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ٹوین فلیم فرسٹ افرل یہ ٹاپک جو ہے ٹوین فلیم بہت کم لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ ٹوین فلیم کیا ہے جو بندہ یا بندی سپریچولیٹی پر بلیف کرتی ہے وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہے جس کو ٹوین فلیم کانسپٹ ہی پتانی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو ٹوین فلیم کانسپٹ ہے تو ریزن یہ ہے آج بات کرنے کا بہت سے کوشنس ریپیٹیڈ ہوتے ہیں جو کوشنس میں یہ کوشنس ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ٹوین فلیم تو ہے لیکن پتا کسا کرے کیوں کون ہے ٹوین فلیم کہاں سے ملے گا کب ملے گا بہت سے کوشنس دماغ میں رہتے ہیں فرسٹ افرل کہتا ہے جو ہمارا سب کنشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ سب کنشیس مائنڈ میں ہم ایک بلیو ہوتا ہے کہ ہمارا ٹوین فلیم ہائے کر کے اگر وہ بلیو ہے آپ کو ٹوین فلیم ملنا چاہیے تو سبی کے تھوٹس ایسے ہوتے ہیں کہ میرے اندر بلیو ہے میرا ٹوین فلیم ہے تو مجھے ملے گا آج یا کل کبھی بھی مل سکتا ہے میرا ٹوین فلیم تو اکثر ایشیوز تب آتے ہیں تب ہم ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تب ریلیشنشپ میں ہیں تو ہم کسی سے اٹریکٹ ہے چاہے وہ ایموشنلی ہو فیزیکلی ہو سائیکولوجیکل اٹریکشن بھی ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹنر جس کے صورت ہم رہ رہے ہیں تو وہ پارٹنری ہی ہمارا ٹوین فلیم ہے یا سول میٹ ہے تو کیوں لوگ بھاگتے ہیں ٹوین فلیم کے پیچھے سول میٹس کے پیچھے ریزن یہ ہے آج ایک چیز ہمارے اندر مسنگ ہے ہماری سوسیٹی میں مسنگ ہے انفیکٹ ساری دنیا میں مسنگ ہے اگر دیکھا جائے تو مسنگ جو ہے ہمارے ریلیشنشپ میں جو ہے ایموشنس نہیں ہیں ہمارے ہاں شادی شدہ لوگ ہیں وہ فیزیکلی کنیکٹ ہو اور ایک دوسرے سے فیزیکل کنیکشنس تو آج ہر جگہ ہے چاہے وہ شادی شدہ لوگوں کے بیچ میں ہو پری ماریٹل ریلیشنشپ ہو یا ایکسٹر ماریٹل ریلیشنشپ ہو دیکھیں آج جی یہ سب چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہے کیونکہ اس کامن اس لیے ہو گئی ہے کہ ایموشنس مسنگ ہے ہمارے ریلیشنشپ میں سب میں ایموڈن چیز ہم ایموشنس نہیں ہیں ہمارے ریلیشنشپ میں ہاں فیزیکل ریلیشنشپ ہے فیزیکلی ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ فیزیکل کنیکشن جو ہے صرف فیزیکل باڈی تک کی ہوتا ہے اس میں جوئی نہیں ہوتا ہاں پلیجر ہوتا ہے پلیجر ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے لوگ اکثر کیا کہتے ہیں اپنی سپریچل پارٹنر کی پیچھے بھاگتے ہیں یہ سوچیں کہ ہمیں ٹوین فلم میں لگا کر کے تو ہاں کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں ہمیں ٹوین فلم چاہے ہمیں ایک نارمل پرسن نہیں چاہے ایک ٹوین فلم چاہے اکثر اٹلیس ٹوین فلم نہ ہو اٹلیس ایک سول میٹ ہمیں مل جائے جو ہمیں گروہ کرنے میں ہیلپ کرے یہ چیزیں ہوتی ہیں اب چیلنجنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ کسے کرے کی ٹوین فلم کون ہے ہمارا کر کے سب میں ڈیفیکلٹ یہ ہوتا ہے جو لوگ ریلیشنشپ میں رہتے ہیں جو ریلیشنشپ میں آل رڑی ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا بندہ ہے بائی فرینڈ ہو ہس بینڈ ہو کہ وہی ان کا ٹوین فلم ہے کر کے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں فیزیکلی کنیکٹ ہوتا ہے ایموشنلی کنیکٹ ہوتا ہے سائیکالوجیکل کنیکشنز ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے جیسا ہی ریلیشنشپ بریک ہو جاتا ہے تو ہمیں اکثر ہم جو سننے کو ملا ہے یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ رانگ ٹوین فلم کر کے یہ کونسپٹ آیا ہے نیا کونسپٹ دیکھیں یہ کوئی رانگ ٹوین فلم نہیں ہوتا ہے یا رائٹ ٹوین فلم نہیں ہوتا ہے پرسن صحیح ہوتا ہے گلت ہوتا ہے اور انسان صحیح ہوتا ہے گلت ہوتا ہے لیکن رانگ ٹوین فلم رائی ٹوین فلیم نہیں ہوتا ہے ٹوین فلیم دیکھیں پتا کرنے کے لئے اگر آپ آلڑی ریلیشنشپ میں ہو تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا وقت دینا پڑے گا تھوڑا وقت دینا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لئے سب میں ایمپورٹن چیز ہوتا ہے ٹوین فلیم جو ہے ری انکارنیشن پروسس ہے جو ٹوین فلیم ہے وہ اولڈ سول ہے نیو سول نہیں ہے جو آپ کے اندر سول ہے جو باڑی کے اندر سول ہے وہ نیو سول نہیں ہے اولڈ سول ہے جو آپ کا جو پارٹنر ہے جو ٹوین فلیم آپ کہہ رہے ہو تو اس کے اندر بھی اولڈ سول ہی رہے گی نیو سول تو نہیں رہے گی جیسا ٹوین فلیم کے بارے میں اکثر ہمیں سپنے میں دکھائی دیتے ہیں چیزیں کچھ ہم ایسے ایسے شکلز دیکھتے ہیں انسانوں کے ہم کبھی ملتے ہی نہیں ہوں سے ایسے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو آپ کا گھر ہو پریویس لیف میں جو آپ کا گھر تھا آپ کی کالیج تھی سکول تھی بہت سیسے پلیسز ہوتے ہیں جہاں آپ جاتے ہو گھومنے کے لئے ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہو کبھی کبھی اتنا آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو آپ کے آگوں سے آسو گرنے لگتے ہیں اس پلیس کو دیکھ کر یا کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پلیس پہ ہم آ چکے ہیں اس پلیس پہ ہم رہ چکے یہ ایک سائن ہے کہ آپ کا سول جو رین کوreaming ہوئی ہے اگر کہ leading can یشن کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے جاننا پڑے گا پہلے رین کورنیشن اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ سول سیلیکشن ہوتا ہے ہر چیز ہماری جو سول ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہوتی ہے تو سول سیلیکشن ہوتا ہے سول چاہدی ہے کہ آفٹر فیزیکل دیت کی مجھے رین کورنیشن ہوتا ہے مطلب واپس مجھے اس دنیا میں آنا ہے کیونکہ اس کا ایک سپیچول گول ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ تب تک ہمارا سپیچول گول کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہم reincarnation ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ depend ہوتا ہے اور یہ independent decision ہوتا ہے ہماری soul کا یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس بار reincarnation ہوں ہے نیکس بار رینکارنیشن ہوں گا اگر ہماری soul نہیں چاہتے ہیں reincarnation تو افکرس ہمارا reincarnation نہیں ہوگا اگر ہماری soul چاہتے ہیں reincarnation ہونے چاہے تو depend ہوتا ہے تو spiritual ہمارے masters ہوتا ہے جسے ہم اکثر باتیں کرتے ہیں ان سے request کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں تو reincarnation ہونے کے لئے تو reincarnation ہو کے آتے ہیں یہ رہا reincarnation کے بارے میں اور جو پتہ کسا کریں کہ twin flame ہوتا ہے کیا ہے twin flame دکھیں جو ہوتا ہے ہمارا کی لوگ کہتے ہیں کہ وہ other half ہے ہمارا other half ہے کہ twin flame actually ہوتا ہے کہ اب previous life میں کسی اکسا بات relationship میں ہو یعنی کی pure relationship casual relationship نہیں serious relationship کے بات کرنا لیکن ہم ایک serious relationship میں تھے actually ہم شادی کرنا چاہتے تھے in fact ہماری شادی بھی ہو گئی تھی لیکن ہم ساتھ میں جی نہیں پائے یا شادی نہیں ہوئی تھی ہم ساتھ میں جی نہیں پائے بہت سے ایسے ہمارے dreams تھے جو ہم دونے نے دیکھے تھے کہ dreams پورے ہونے چاہئے یہ dreams ہونے سے پہلے ہی ہماری death ہو جاتی ہے physical death ہو جاتی ہے تو وہ dreams باقی رہ جاتا ہے وہ desires باقی ہو جاتا ہے وہ desires پورے کرنے کے لئے dreams باقی ہمیں پورے کرنے کے لئے ہم واپس reincarnation ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک stage life کا ایسا ہوتا ہے جب اب awaken ہوتے ہو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ awaken کیا ہوتا ہے کر کے تو جب ہم reincarnations ہوتے ہیں reincarnation ہوتے ہیں جب ہم کسی نہ کسی stage پہ ہم awaken ہوتے ہیں awaken کا مطلب یہ ہوتا ہے soul of wisdom کہتے ہیں ہم لوگ اس کے میں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں soul of wisdom لیکن یہ practical ہے completely soul of wisdom awaken مطلب آپ جاننا اپنے آپ کو آپ کے اندر جو soul ہے اس کو جاننا اس کا purpose کو جاننا کیوں آئی ہے وہ کس لئے آئی ہے وہ کوئی نہ کر کے نام important نہیں ہے آپ کا previous life میں آپ کا نام کیا تھا اب اس current life میں آپ کا نام کیا تھا وہ important نہیں ہے important ہوتا ہے spiritual goal spiritual کیا spiritual goal سے آپ آئے ہو اس دنیا میں اس spiritual goal پہ آپ دھیان دینا ہے اس کو follow کرنا ہے یہ follow کسے کرے پتا کسے کرے یہ بہت بڑا challenging ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پتا کرے کہ ہمارا spiritual goal کیا ہے ہم کون ہیں کر کے تو اس کا reason یہ ہے ہمیں ہمارا کا جو consciousness ہوتا ہے نا وہ consciousness کو بڑھانا ہے وہ کس طرح سے بڑھائیں گے تو الگ الگ طریقہ ہے اس کے presence of mind رکھ سکتے ہیں اپنے presence of mind کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارا mind ہے نا mind میں thousands of thoughts آتے ہیں ہزار خیالات آتے ہیں ہمیں thoughts آتے ہیں ایک دن میں 24 hours میں تو اس میں صرف 2% کچھ thoughts important ہوتے ہیں relevant ہوتے ہیں اور 98% جو thoughts ہوتے ہیں تو irrelevant ہوتے ہیں وہ important نہیں ہے آپ کے life کے لئے تو ان thoughts کو آپ کو control کرنا پڑے گا یعنی کہ completely silence of mind کہتے ہیں ہم لوگ spirituality کے باشا میں silence of mind کہتے ہیں silence of mind کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو thoughts ہمارے لئے relevant نہیں ہے important نہیں ہے اس کو control کرو avoid کرو ignore کرو اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں جب thoughts کی بات ہے تو positive thoughts ہوتا ہے negative ہوتا ہے in fact یہ positive اور negative جو ہوتا ہے ہمارا جو intelligence ہوتا ہے ہمارے اندر وہ intelligence کے base کے پر ہم بولتے ہیں کہ یہ thoughts positive ہے یہ thoughts negative ہے کر کے in fact جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ positive کیا ہے negative کیا ہے صرف وہ thoughts produce کرتا ہے ہزاروں thoughts ہمارے دماغ میں آتا ہے بس جو irrelevant thoughts ہیں اس کو control کرو آپ presence of mind میں رہو اس کا مطلب بولتے ہیں presence of mind وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اگر آپ میں حمد ہے تو کہیں ایک جگہ بیٹھو آپ practice کرو پانچ منٹ کے لئے daily practice کرو but 10 minutes کے لئے کرو کچھ دن کے لئے پانچ منٹ کے لئے کرو کچھ دن کے لئے 10 minutes کے لئے کرو ایسا ایسا ہے آپ کا جو time period بڑھاتے چلو 20 minutes کے لئے یا آدھے گھنٹے کے لئے تو وہ practice ہو جائی آپ piece of mind جو mind ہوتا ہے آپ کا completely silent ہو جائے تو کہیں نہ کہیں بہت سے الگ طریق رہے ہیں جیسا آپ meditation میں کر سکتے ہو yoga میں کر سکتے ہو آپ کہیں نہ کہیں اپنے mind کو ایک جگہ رکھنے کے لئے music سنو سکتے ہو یا کتابیں پڑھ سکتے ہو یا walking کر سکتے ہو walking کا مطلب یہ ہے کہ صرف walking کرنے سے silence of mind نہیں ہوگا جب walk کر رہے ہو تو آپ calculate کر رہے ہو آپ گھن رہے ہو کہ آپ کا walk کتنا ہو رہا ہے suppose distance 1 km distance آپ کو جانا ہے تو گھنتے جا رہے ہو کہ کتنے بار میں walk کر رہا ہوں 1 2 3 4 5 جیسا ہی thousands میں جائے گا walks اب running کر رہے ہو running میں بھی calculate کر سکتے ہو calculation یہ concept اس لئے ہے کیونکہ جب آپ calculation کریں گے تو calculation کے اوپر آپ کا mind ہونا چاہیے کہیں اور پہ اور جگہ پہ نہیں جانا چاہیے یہ concept ہے جہاں calculation کرنے سے ہمارا piece of mind in fact اب کہے تو presence of mind develop ہوتا ہے ہمارا consciousness develop ہوتا ہے جیسا ہی ہمارا consciousness develop ہوتا ہے شاہے وہ dream کے طرح ہمیں past life نظر آیا تھی ہیں چاہے وہ memory سے ہمارے گھر کو لے کر ہو previous گھر کو previous life کے گھر کو لے کر ہو college کو لے کر ہو یا کوئی بھی ہم جب job کر رہے ہو یا business کر رہے ہو یا کوئی بھی ہمارا جو partner ہو ہمارے mothers ہو parents ہو یا بہنگ ہوس بھائی ہو یا جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہماری wife ہو مثلا ہمارا کوئی partner ہو life partner ہو یا آپ نے شادی کیا ہے نہیں کیا ہے تو بہت سے چیزیں اور بہت سے places سے آپ connect ہوتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے آپ کو dream میں اور کہیں نہ کہیں آپ گھومنے جاتے ہو یہ intention لے کے گھومنے نہیں جاتا آپ کی ان چیزوں کو پتا کرنا ہے لیکن ہاں گھومنے کے لئے گئے ہو normally لیکن وہ چیزیں آپ کو نظر آگئے ہیں اچانک آپ emotionally connect ہو گئے ہیں تو یہ سب چیزیں جب آپ کی صوبت ہو رہی ہے تو یہ چیز آپ کو پتا لگنی چاہیں کہ آپ کی جو سول ہے وہ reincarnated ہے یعنی کہ واپس آئی ہے اس دنگے میں اور یہ سب چیزیں بہت important ہوتی ہے اس کو belief کرنا important ہوتا ہے یہ journey جو ہوتی ہے ٹوین فلیم کی journey ہے spirituality کی journey ہے یہ بہت important ہے آپ belief کرنا ہے اگر آپ belief نہیں کریں گے تو اور کوٹ ہی نہیں ہوگا actually آپ belief نہیں کریں گے تو spirituality کچھ سیکھنے کوئی نہیں ملے گا تو یہ چیزیں ہوتا ہے ایویکن مطلب اپنے سول کو جاننا اپنے سول کی گول کو پہچاننا اس کو بولتا ہے ایویکن نہیں ٹھیک ہے تو physical body exist کرتی ہے جب تک ہم زندہ ہے جب تک ہماری energy زندہ ہے تو جب energy almost ختم ہوتی ہے نکل جاتی ہے ہمارے body سے تو dead body ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں بہت important ہوتی ہیں اب important بات کریں گے ہم کہ twin flame کو پہچاننا کیسا ہے first of all آپ کسی partner سے relationship میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ بندہ یا بندی تو آپ کو time دینا چاہے decisions جلدی نہیں لینا چاہے time دینا چاہے کچھ لوگ decisions جلدی لے لیتے ہیں جب break up ہو جاتا ہے کبھی کبھی بہت سے لوگ جو decisions لے کے شادی بھی ہو جاتی ہوں گے شادی ہونے ایک بات ان کے relationship میں problem آتی ہے بات break up ہو جاتا ہے divorce ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ wrong twin flame ہمیں wrong twin flame ہوتا نہیں ہے right twin flame ہوتا ہے sorry wrong twin flame ہوتا ہے right twin flame ہوتا ہے right person ہوتا ہے wrong person ہوتا ہے in fact اگر آپ relationship میں divorce ہوا ہے break ہوا ہے break up ہوا ہے تو وہ in fact وہ غلط person سے اپنے relationship جوڑا ہے simple سی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ time دے رہو time دے کے سمجھ رہو کہ یہ بندہ heart twin flame ہے completely sure ہو یا آپ کو کوئی universal sign ملا universal sign مطلب آپ اپنی اس بندے کو پہلے سے اس اپنے میں دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یا ایک ایسا کوئی reaction magnetic reaction ہوتا ہے sensation ہوتا ہے twin flames میں کی جیسا کہ الگ الگ experience ہوتے ہیں لوگوں کے الگ کسی کا heartbeats بڑھ جاتا ہے کسی کو nervousness ہوتی ہے کوئی emotionally connect ہو جاتا ہے بہت highly emotionally connect ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بار بار intuitions ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ یا بندی میری twin flame ہے تو کبھی کبھی ہم ان کے اوپر completely depend ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے بغر نہیں رہ سکتے ہیں ان کے بغر ہم جی نہیں سکتے ہیں ہاں بہت سے ایسے countries ہیں انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور باہر کی ایسے countries ہیں تو بہت کامن چیز ہے شادی سے پہلے فیزیکل ریلیشنس میں انوال ہو رہے ہو جب آپ اپنے پارٹنر کے صورت فیزیکل ریلیشنس میں انوال ہو رہے ہو وہ happiness فیل ہو رہا ہے وہ happiness فیل ہو رہا ہے وہ peaceful فیل ہو رہا ہے ان کو relaxation فیل ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی فیزیکل باری کو ٹیچ نہیں کر رہا ہے وہ آپ کی فیزیکل actually soul کو ٹیچ کر رہا ہے اب اندر سے فیل کرتے ہیں وہ magnetic sensation کو reactions کو وہ اندر سے آپ فیل کرتے ہیں ان سب چیزوں کو تو یہ سب چیزیں سائن ہوتی ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیون فیلیم ہے ٹیون فیلیم جو جرنی ہے اس میں decisions کبھی بھی جلدی مت لو آپ تھوڑا ویٹ کرو سمجھو بات کو دیکھو یہ miss case ہے یہ long lasting چل رہا ہے یہ صرف short period کی لئے چل رہا ہے کبھی کبھی ہم یہ confused ہو جاتا ہے attraction میں ہوتے ہم physical attraction ہوتا ہے emotional attraction ہوتا ہے psychological attraction ہوتا ہے اس attraction کو ہم spiritual energy سمجھ جاتا ہے spiritual energy سمجھتے ہیں twin flame سمجھ جاتے ہیں تو اس میں اکثر ہم کبھی کبھی غلط decisions لیتے ہیں break ups ہوتے ہیں ڈائیواز ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط twin flame پکڑ لیا ہے اچھلی غلط person سے آپ نے جوڑ لیا ہے ریشتہ غلط twin flame نہیں ہے تو وقت دو سمجھو reactions کو اپنے آپ کو feel کرو آپ آگے والے کو مت feel کرو آپ کے اندر جو sensation ہو رہا ہے magnetic sensation ہو رہا ہے reactions ہو رہے ہیں physical changes ہا رہا ہے emotional changes ہا رہا ہے psychological changes ہا رہا ہے ان changes کو سمجھنے کی کوشش کرو finally جیسا جیسا آپ سمجھیں گے جیسا جیسا آپ کا consciousness اس کے اوپر بڑھائیں گے آپ تو finally آپ کو خود کوئی نا کوئی universal سے آپ کو ایک sign آئے گا کہ ہاں یہ بندہ آپ کا twin flame ہے یعنی جب آپ completely sure ہو جاتے ہو کہ ہاں یہ بندہ میرا twin flame ہے بندی twin flame ہے تو آپ decision لے سکتے ہو problem یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے relationship میں شادی ہو کے رہے تھے بچے ہو کے رہتے ہیں لیکن ایسا ایک condition آ جاتا ہے کہ twin flame آ جاتا ہے ان کے لائف میں لگنے لگتا ہے کہیں کہیں لوگ sure ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ میرا twin flame ہے تو بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ڈائیوز لے لیتے ہیں اپنے husband سے لیکن وہ married life میں ہوتے ہیں already کچھ لوگ married life میں ہوتے ہیں ہیپی لیف میں ہوتے ہیں ہیپی لیف میں رہنے کے بعد بھی ڈیوز دیتے تھے الگ break up کر لیتے ہیں بچے رہتے ہیں ان کو دیکھیں ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے بچوں کے پر بہت بڑا حاصل ہوتا ہے آپ ڈیوز لے سکتے ہیں break up کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ کو فرخ نہیں پڑے گی آپ کے husband کو یا فرخ نہیں پڑے گی لیکن جو بچے ہوتے ہیں انفیکٹ ان کو بہت حاصل پڑتا ہے انفیکٹ ایسا مت کرو دیکھیں آپ لائف ہے آپ کا ڈیسیشنز ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہے انفیکٹ تو ہاں اگر ٹوین فلیم آپ کا آیا ہے آپ شادی شدہ ہو بچے والے ہو ٹوین فلیم آپ کے لائف میں آیا ہے تو ریزن یہ ہے کہ یونیورس خود نہیں چاہتا ہے کہ اب یونین ہو آپ کا ہاں اگر یونین ہونا ہے تو آپ کو بے شک آپ کی لائف بڑی ہے لائف چھوٹی تو نہیں ہے لائف بڑی ہے یہ تب تک لائف ہے تب تک ہپ رکھنا چاہیے انسان کو ہپ رکھنا چاہیے کہ ہاں ہمارا آج نے تو کل یونین ہوگا ہم ساتھ میں جائیں گے جو ہمارا گول اس پر چلو گئے وہ کمپلیٹ کریں گے اگر ہم نہیں مل پا رہے ہیں ہم یونین نہیں ہو رہا کسی طرح سے تو ہمیں یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ ہم ٹوین فلیم تو ہے لیکن اس دنیا میں اس لئے نہیں آئے کہ ہمارا یونین ہو کوئی الگ پرپوس ہے یا لرننگ پرپوس کے لئے آپ کچھ ویکنیسس ہے اس ویکنیسس کو صدا نکلے آئے ہیں اپنے آپ کو ڈولپ کرنے کے لئے ہیں ریزنس ہوتا ہے بہت سو ریزنس ہوتا ہے تو ہاں اگر ٹوین فلیم کے بارے میں آپ کو پتا کرنا ہے تو وقت دو اپنے آپ کو وقت دو فیل کرو اس سنسیشن کو فیل کرو محسوس کرو زیادہ زیادہ فوکس کرو اپنے پریزنس آف مین پر کانشیس بڑھانے کی کوشش کرو اور پریے کرو جو مکہ ماسٹر سے سپیچل ماسٹر کی کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سائن دکھا دیں یونیورس سے کہ شاید وہ ڈریم ہے یا ڈریم سے آپ کو ایک سائن دکھا دیں یا کوئی بھی کوئی بھی الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ نمبرز میں بھی آج کل ہمیں دکھائی دیتا ہے تو الگ الگ بہت سے سائنس ہوتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ٹوین فلیم ہے اگر آپ کمپلیٹلی شور ہو تو انفلیم ہو کر کے تو آپ کنٹوینی کر سکتے ہو جرنی آپ کی چاہے وہ آپ الڈی اب اگر میریڈ ہو تو ہاں اس بندے سے فرینڈشپ رکھ کے بھی آپ کنیک ہو سکتے ہو کنیک ہاں اپنی لیف کنٹوینی کر سکتے ہو ہاں اس بندے سے آپ فیسیکل بھی ہونا چاہتے ہو اٹس کمپلیٹلی اس ایور ڈیسیشن مجھے نہیں لیل رکھتا کہ آج کے زمانے میں پری مارٹل ریلیشنشپ یا ایکسٹر مارٹل ریلیشنشپ گلت ہے گھر کے آج ایک چیز ہمارے اندر مسنگ ہے وہ ایموشنز ایکچولی ہم کنیک نہیں کرتے وہ کنیک ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اپنی شادی شدہ لیف سے خوش رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ایموشنز مسنگ ہوتے ہیں وہ ایموشنز کہاں کہاں ہم کنیک ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ایموشنز کہیں باہر سے مل رہے ہیں اوہ ایموشنز کو ایموشنز وای پیور ہے جو ڈیششنز آپ کا ہوتا کہاں کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے آپ کا ٹوین فلیم آپ کو ملا ہے تو آپ شادی کرسکتے ہو آپ کئی کرنہ کیا کرنہ ہے ٹوین فلیم جو ہوتا �ہ خورت ہے ایک صرف ہوں ہی نہیں ہونا چاہئے جو ایموشن صاحب کے اندر sonst Prozent percent По پرنن پرسن وatem بھی ہونا چاہے dai اس آجسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے اندر ایموشن سے فیلن گی لیکن آگے والے بندہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ٹویون فلم ہیں لیکن کوئی ایموشن نہیں سکتے در آپ کے لیے کوئی فلن گی تو وہ ایموشن ٹن؟ ہوا نہیں ایک چولی ہوگا لیکن وہ ابھی أوجن نہیں ہوا ہے امپورٹنٹ یہ ہے اگر یونین ہونے سے پہلے دونوں آپ کو اوجن ہونا ہیں آپ کو بھی اوجن ہونا ہے آپ کے پارٹنر کو بھی تب ہی جازے یونین ہو گا اگر یا ایک طرف ہے آپ silent ہو اور آگے والا بندہ ویقین نہیں ہے تو یونین نہیں ہو سکتا اور آپ کو ویٹ کرنا بڑھ گا اگر ویٹ نہیں کر سکتے تو explanator Akraboran Novaدہ ہے اپنی لائف کا آگے لے جانا سکتے تو یہ الگ بات ہے تو اٹیوی اس کے بارے میں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ help کر رہے ہیں grow کرنے میں وہ بندہ بھی help کر رہا ہے اپنے آپ کو grow کرنے میں یا دونوں ویقین ہو گیا ہے یہ س factsweet 구� ہوتا ہے کہ دونوں آویکن ہیں دونوں سمجھتے ایک دوسرے کی اسپیشل نیٹس کو سمجھتے اسپیشل گول کو سمجھتے تو ایک دوسرے سے شادی کرنا ہے تو ہاں ایک بندہ آویکن نہیں ہے تو بھی آپ شادی کر سکتے لیکن ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کس طرح سے آپ کے پارٹنر کو ہیلپ کریں گے ڈیولپ ہونے میں گروہ کرنے میں انفرکٹ ہوتا ہے یہ اندیویجیل ایفرٹس ہوتا ہے ہم کسی کو فورسفل یہ نہیں کر سکتے کہ بندہ آویکن ہے اور ایک بندہ آویکن نہیں ہے کہ ہم اس کے پر چھلا رہے کبھی کبھی چھلا نہ آتا گسہ آتا ہمیں کیا ہوا تمہیں کیوں یاد نہیں آرہا مجھے تو سب کچھ یاد ہے پاس لیف کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ تم میرے ٹوینڈ فلیم ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے ایموشنس نہیں ہے تمہارے اندر میرے لئے تو یہ ایکچھلی گلت ہوگا ہم کسی بندے کو فورس نہیں کر سکتے بندی کو فورس نہیں کر سکتے انڈیوجیل ایفٹس ہوتا ہے اگر انڈیوجیل ایفٹس کرنے کے بعد اگر دونہ آویکن ہوتا ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں آپ شادی کر کے اپنے پارٹنر کو ڈیولوپ کر سکتے سپیچلی وہ الگ بات ہوتی ہے تو انفیکٹ اب کوئی بھی غلط ڈیشیشنس لے یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب اتنے پیسے آپ بھر دو ایک کوس ہوتا ہے اتنے دن کا کوس ساتھ اس کے لئے اتنا پیسہ لے گا اتنا پیسہ بھر دو آپ تو آپ کا یونین ہم کرا دیں گے ہم ڈیریک لی جائے کے آپ کی سپیچل ماسٹر کو بات کریں گے بات کر کے یونین کروا دیں گے آپ کو یونین ہو جائے گا ہم لوگ ڈھونیں گے آپ کے لئے آپ کا ٹوین فلیم تو ایسا کچھ نہیں ہے جی ایسا ایسا ایکچلی پاؤزیبل نہیں ہے آپ کی سپیچل ماسٹر کو آپ آپ ہی بات کر سکتے ہیں ایسا کوئی لوگ ہے گروپ میں ہو یا باہر ہو پس سے لوگ ہے جو بہت مشور کرتے ہیں آپ کو کہ ہاں ہم لوگ کروا دیں گے آپ کو یونین کروا دیں گے ٹوین فلیم ملا دیں گے کر کے ایسا کوئی نہیں آپ کا ٹوین فلیم آپ کو ہی دننا پڑے گا انڈیویجنل ایفرٹس ہوتا ہے آپ یونیورس کے پر بہت سکیجئے پریے کیجئے یونیورس کو کہ کوئی نہ کوئی سائن آپ کو دیکھتے تھوڑا وقت لگتا ہے انسٹین ڈیسیشن مطلو انسٹین ڈیسیشن میں اکثر بریک اپس ہوتے ہیں ڈائیوز ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے ایمپورٹنٹ ہے اب ایک ان کے بارے میں آج ہم نے بات کی ٹوین فلیم کے بارے میں بات کی رینکورنیشن کے بارے میں بات کی ایسے ایسے ریکارڈنگز میں لاتا رہوں گا جیسے جیسا نئے نئے کوششنز آئیں گے جو ریپیٹیٹ کوششنز رہیں گے جو لوگ کمفیوز ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈسکس کریں گے اگر آپ چاہے تو ریسپانڈ کر سکتے ہیں مجھے میں اپنا میل ایڈی بھی آگے جا کے دوں گا آج تو نہیں دوں گا میں میل ایڈی میں آپ کا جو میرا میل ایڈی ہے وہ دوں گا تو اس پہ جا کے آپ مجھے ریسپانڈ کر سکتے ہو یا میرے فیس بک پہ مجھے ریسپانڈ کر سکتے ہو جو بھی ریپیٹیٹ کوشنز رہیں گے اس کے وہ miss workout ہوگا کر کے میں آشا کرتا ہوں جو بھی آج بات ہوئی ہے تو اس میں helpful ہوگا وہ آپ کے لئے سمجھنے کے لئے دیکھیں ہم تو صرف سمجھا سکتے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے decision آپ کے life میں یہ decisions آپ کو لینا ہے no I am not the right person to teach you how to take the decisions so آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا decisions لینا ہے آپ کی relief ہے بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے scenario ایسا ہو رہا ہے اسے سے changes آئیں گے کر کے ہیں اس کے بارے میں ہم الگ الگ concepts ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب جو بھی آج کل آج بات ہیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو help کریں فیچر میں میں spiritually آپ کو develop کرنے میں آپ کو گروہ واجیف کرنے میں ٹھیک ہے تب تک take care bye ملے ڈریخ 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 ڈ